اسلام علیکم امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور میری دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو صحت ہدایت آفیت کے ساتھ رکھیں آج کی ویڈیو تھوڑی سی سپیشل ہے آپ نے تھم نیل میں تو دیکھی لیا ہے ٹائٹل میں بھی کہ میری جو وائی ٹی کی جرنی ہے وہ میں نے کب سٹارٹ کی اور میں نے کس طرح سے محنت کی اور کیسے ہی فائنلی میرا چینل جو ہے وہ مونیٹائز ہوا ویڈیویلز میں جو آپ دیکھیں گے یہ سب وہ کلپس ہیں جو میرے پورے اس ایک سال اور کچھ دو تین ماہ کی جرنی ہے اس میں بہت سے میں نے آپ لوگ کے ساتھ چیزیں اس میں شیئر کی ہیں کینیڈا میں ایک بینگا مسلم فیملی ہم لوگوں کی زندگی کیسی ہے بہت سے کھانے بہت سے ریسپیز بہت سے کینیڈا کی ٹورنٹو کی پلیسز بہت کچھ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کیا تو سب سے پہلے تو آپ نے سٹارٹ میں دیکھا یہ ہے مسجد دارو سلام پھر مدینہ مسجد بھی تو یہ جو آپ کلپس دیکھتے رہیں گے نا یہ میرے ساری جو تھرو آؤٹ جرنی تھی جو ساری میری میموریز بنی ہیں آپ کے ساتھ آج میں وہی شیئر کرنے جا رہی ہوں زندگی ایک مستقل سفر کا نام ہے اس سفر میں ہمارے سامنے بہت سی تکالیف بہت سی پریشانیاں بہت سی رکاوٹیں آتی ہیں لیکن جب ہم کسی کام کا ارادہ کر لیتے ہیں نا تو پھر ہم اس میں سب سے پہلے ایک اچھی نیت کرتے ہیں اور پھر اس میں سبر بھی رکھنا پڑتا ہے ہمیں اور محنت اپنی جگہ ہے لیکن ان سب چیزوں کے ساتھ سب سے پہلے جو ضروری چیز ہیں نا میں سمجھتی ہوں وہ اللہ کی ذات پر بھروسہ ہے جب ہمارا اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ ہوتا ہے نا اس بات پر کہ میں اگر ایک کام نیک نیتی سے کر رہی ہوں اور محنت کر رہی ہوں اس میں جو میرے ذمہ اللہ نے لگایا ہے تو پھر ساتھ یہ چیز آ جاتی ہے کہ انشاءاللہ میری محنت کا صلح اللہ پاک ضرور مجھے دیں گے تو اللہ پاک ہمیں بہت سی نعمتیں دیتے ہیں بہت طرح سے ہماری آزمائش بھی کی جاتی ہے کبھی زندگی کے مقامات میں ہمیں ہمارے سبر کو ٹیسٹ کیا جاتا ہے کبھی ہمارے شکر کو ٹیسٹ کیا جاتا ہے تو میں نے اپنا وائٹی کا سفر جب شروع کیا تھا یہ اپٹوبر ٹو تھاؤزن ٹونٹی ٹو کی بات ہے تو میرا اس وقت کوئی خاص اتنا موٹیف تو نہیں تھا بس یہی تھا کہ چلیں کوئی ایک پوزیٹیولی جو مجھے پتا ہے کچھ تھوڑا بہت کینیڈا کی لائف آپ لوگے ساتھ شیئر کروں کوئی ایک اچھی بات شیئر کیا کروں گی تو اصل مقصد اس کے پیچھے یہ تھا کہ خود کو تھوڑا سا کچھ بیزی کر لیا جائے کیونکہ آپ نے بھی سنا ہوگا کہ خالی دماغ جو ہوتا ہے وہ شیطان کا گھر ہوتا ہے تو یہاں پہ ہماری کوئی سوشل لائف نہیں ہوتی تو خود کو ڈپریشن سے اور اس قسم کے پرابلم سے بچانے کے لئے میں نے وائٹی کا کام شروع کیا تھا اور ایک نیت میری یہی تھی کہ مجھے اس کے ذریعے سے خیر پھیلانا ہے کوئی اچھی بات جو ہے نا وہ ضرور کوئی اچھا میسیج جو ہے وہ کنوئی کرنا ہے تو خیر 2022 کے اکٹوبر سے جو میرا سفر سٹارٹ ہوا تھا تو ایک پورا سال جو ہے نا 2023 کے اکٹوبر تک میں نے بلکل اتمنان کے ساتھ جس کو کہتے ہیں نا لائٹلی ایک ہوبی سمجھتے ہوئے اپنی ویڈیوز جو ہیں وہ اپلوڈ کی اس دوران بہت سی غلطیاں بھی کی اور شیوٹنگ کرتے ہوئے جو ہے بہت سارے بلنڈرز ہوتے ہیں بلوپرز ہوتے ہیں تو بڑی بہت سی میموریز بھی بنی لیکن پھر ریالائز کیا کہ اگر اس کام کو کرنا ہی ہے تو پھر اس کو تھوڑا سا سنجیدگی سے کر لیا جائے پھر میں نے اس پر پروپر طریقے سے فرکنگ کی اور پھر لائف سٹریم جو ہے وہ سٹارٹ کی اور ویڈین تھری منس جو ہے وہ میرے آپ سب کی بہت سے میرے بہن بھائی جنہوں نے میری بہت سپورٹ کی اس دوران میں تو فائنلی جو ہے وہ میرا چینل مونیٹائز ہو گیا اب ان غلطیوں سے جو میں نے کی ان سے بہت کچھ سیکھا بھی پھر میں نے کوشش کی کہ جو کچھ مجھے پتا چل رہا ہے وہ میرے سے بعد میں آنے والے جو یوٹیوبرز ہیں ان کو میں ضرور گائیڈ کروں تو میں نے اس ساری جنہی میں بہت کچھ سیکھا بہت ساری اپنی غلطیاں جو ہیں ان کی اصلاح کی اور پھر کوشش کی کہ بہت سے دوسرے لوگوں کو ان غلطیوں سے بچاؤں تو اس دوران میں میں نے آپ کے ساتھ اپنی ڈیلی روٹینز بھی شیئر کی آپ کے ساتھ بہت سی کوکنگ کے ریسپیز بھی شیئر کی کچھ بہت اچھے اچھے سی ڈیزرٹ سویٹس وہ بھی شیئر کی اور اس کے علاوہ بہت سی جو مجھے لگتا تھا سب سے اہم چیز وہ یہ ہوتی تھی کہ کوئی نہ کوئی ایک اچھی بات کوئی دعا کوئی ریمائنڈر کوئی نہ کوئی قرآن کا یا اپنی آخرت کی فکر کے لیے آخرت کی تیاری کی فکر کے لیے کوئی ایک بات جو ہے نا وہ شیئر ضرور کروں اچھے یہ سب باتیں تو میری ہو گئیں تو الحمدللہ ابھی چینل میرا تو مونیٹائز ہو گیا اس کے ساتھ بھی پھر انسان کو ایک جس کو ہم کہتے ہیں نا سینس آف اچیومنٹ وہ ضرور فیل ہوتا ہے کہ چلے میں نے ایک کام شروع کیا تھا کیونکہ وہ سب لوگ جو وائٹی پہ کام کر رہنا وہ اس بات کو سمجھتے ہیں بلکل اچھے طریقے سے کہ وائٹی پہ کام کرنا اور چینل کو مونیٹائز کروا لینا it's not an easy job بہت سارا انسان کو وقت لگتا ہے وائٹی بہت زیادہ ٹائم لیتا ہے اس پہ بہت محنت کرنی پڑتی ہے ہمیں تو کچھ چیزیں جو میں نے ریالائز کی ہیں جو سمجھی ہیں تو ہر وہ شخص جو یوٹیوب پہ اگر کامیابی چاہتا ہے نا تو جو چیزیں میں نے جاننی ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں سب سے پہلے تو اس یوٹیوب کے اوپر کام کرنے میں کنسسٹنسی جو ہے وہ بہت ضروری ہے اگر ہم گیپ دے لیتے ہیں کبھی ویڈیو اپلوڈ کر دی کبھی نہیں کی کبھی ایک دن میں دو کر دی اور کبھی پھر چھے دن تک آپ نے ناغہ کر لیا ایسی چیزیں نہیں چلتی کنسسٹنسی ہونی چاہیے اپنا ایک سکیجول بنا لیں جتنا آپ کو کنوینیٹ لی آپ اس پہ کام کر سکتے ہوں ویک میں ایک ویڈیو تو ایک دو پہ کر سکتے ہوں تو دو اور تین تک جا سکتے ہوں تو تین بعض لوگ جو ہیں وہ ڈیلی بھی کرتے ہیں تو جو آپ کو جتنا ایسی لگے تو اس پہ کنسسٹنسی جو ہے نا وہ بہت ضروری ہے دوسرا ہے کوالیٹی آپ کا کانٹینٹ جو ہے نا اس میں کوالیٹی ضرور ہونی جائیے دیکھئے بہت سے لوگ جو ہمیں نظر آتے ہیں نا یوٹیوب پہ بہت کامیاب ہو گئے ہیں ان میں تھوڑے لوگ ہیں جس کو ہم کہیں گے آٹے میں نمک کے برابر ہیں جو بہت آگے تک چلے گئے بہت کامیاب ہو گئے لیکن لاکھوں کی تعداد میں وہ لوگ ہیں جو کامیاب نہیں ہوئے جو ابھی بھی محنت کر رہے ہیں سالوں سے محنت میں لگے ہوئے ہیں تو بس اپنے کانٹینٹ پہ بہت ضروری ہے جو کام ہے نا وہ کانٹینٹ پہ بہت محنت کرنے کی ضرورت ہے اپنی ویڈیو کو اس قابل بنائیں کہ جو آپ کی ویڈیو پہ آئے جو ہماری ویڈیو دیکھے وہ دوبارہ سے بھی اس کا دل کرے کہ اس کی میں نئی ویڈیو بھی دیکھوں اس کا خود بہ خود دل کرے کہ میں اس کے چینل کو سبسکرائب بھی کر لوں تو مستقل مزاجی سے کام کرنا اپنی کالٹی جو کانٹینٹ جو ہے اس کو بنانا اور کوشش یہ کریں کہ تھم نیل جو ہیں وہ اچھے ہوں اور سیکھ کے یہ ساری چیزیں ہمیں سیکھنی پڑیں گی غلطی یہ کرتے ہیں ہم لوگ کہ ہم سیکھتے نہیں ہیں اور پھر اس میں جیسے کہتے ہیں کہ بس پاؤں رکھ دیتے ہیں کام شروع کر دیتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ جیسے جیسے آگے آتا جائے گا سیکھتے جائیں گے تو یہ ایک غلط رویہ ہے اگر ہم پہلے اس کی بیسکس کو جان لیں مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر میں پہلے اس کے بارے میں تھوڑا اچھے طریقے سے سارے سسٹم کو سمجھ چکی ہوتی تو میرا جو ہے وہ یہ جرنی بہت ایزی ہو جاتی اس کے بعد ہے پیشنس یوٹیوب سب سے زیادہ جو ہمیں چیز سکھاتا ہے وہ سبر سکھاتا ہے کیونکہ ہم محنت کرتے ہیں ایک ویڈیو بنا لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہم انتظار کرتے ہیں کہ کب میری محنت اس کا سلح مجھے ملے گا کیونکہ اس وقت بہت سارے چینلز بن چکی ہیں کمپیٹیشن بہت زیادہ ہو گیا ہے تو بس یہ چیزیں اگر لے کے چلیں محنت کرتے رہیں اچھا کانٹینٹ ہوگا تو ضرور ایسا ہوگا کہ انشاءاللہ ہر یوٹیوب پہ محنت کرنے والا جو ہے وہ ضرور کامیاب ہوگا تو تھوڑا سا اس نظر سے اپنی ویڈیوز کو ہمیں چیک کرنا ہے کہ میری اس ویڈیو کے بنانے کے پیچھے مقصد کیا ہے بے مقصد تو کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے تو اگر تو ایک اچھے مقصد کو لے کے ایک اچھی نیت اچھی سوچ کے ساتھ ہم کام کر رہے ہیں تو انشاءاللہ ضروری نہیں ہے کہ ہمارے ویوز بہت زیادہ آئیں اگر ہمارا وہ ایک اچھا پیغام کچھ لوگوں تک جاتا ہے اور اس کے ساتھ کچھ لوگوں کی زندگی میں بھی ایک پوزیٹیو چینج آ جاتا ہے تو میرا خیال ہے کہ یوٹیوب پہ یہ ہماری ایک بہت بڑی کامیابی ہے اور یہ بھی میٹر کرتی ہے چیز ڈیفرنٹ ہے یہ بھی کہ ہر ایک شخص کے نزدیک کامیابی جو ہے نا وہ اس کا میار ڈیفرنٹ ہوتا ہے میری نظر میں جو ہے وہ کامیابی یہی ہے کہ اگر میرے کانٹنٹ کے ساتھ کسی کی زندگی میں بھی کوئی ایک پوزیٹیو چینج آ جاتا ہے اور کسی کو بھی میری ویڈیو سے کوئی چھوٹا چھوٹا یا بڑا کوئی بھی فائدہ مل جاتا ہے نا تو پھر میرا اس پہ کامیابی ہی ہے مقصد پورا ہو گیا تو چلیں آج کی ویڈیو میں مجھے آپ سب کے ساتھ یہی باتیں شیئر کرنی تھی دعا ہے کہ ہم سب کے لئے اللہ پاک آسانی کریں اور ہمارا یوٹیوب کا سفر جو ہے وہ آسان ہو جائے بہت شکریہ آپ سب کا آپ کی سپورٹ کا ملتے ہیں اگلی کسی ویڈیو میں اللہ حافظ